ایک پانچوہ حق یہ ہے کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے انصاف دیا جائے یہ ان کا حق ہے ہر غیر مسلمان کو یہ حق دیا گیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر آنٹھ وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُ اِدِلُوا هُوَا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى کسی بھی قوم کی نفرت تمہیں اس چیز پر نہ آمادہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو انصاف کرو یہ اِدِلُوا هُوَا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى یہ تقوے کے قریب ہے پرہیزگاری کے قریب ہے پرہیزگاری کا حق ہے کہ تم نیک آدمی ہو تم پرہیزگار آدمی ہو تو انصاف کروں گے تم اللہ سے ڈرتے ہو نا تم انصاف کروں گے اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نہیں سکھایا ساروں کے ساتھ انصاف کیا جائے سارے انسانوں کے ساتھ اور میں آپ کے سامنے ایک حدیث بتاؤں گا جو مسند احمد میں ہے جس میں واضح طور پر غیر مسلمانوں کا حق دیا گیا ہے اس متعلق تھا کہ کوئی اس میں کنفیوز نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِتْتَقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُوم مظلوم کی بدعا سے بچو مظلوم کی جس پہ ظلم کیا گیا ہے جس پہ ناانصافی کی گئی ہے اس کی جو بدعا ہے اس سے تم بچو اس سے تم دھرو وَإِن كَانَا كَافِرَن واضح طور پر کہا گیا چاہے ہی وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو فَإِنَا لَيْسَدُونَ هَا حِجَابٌ کیونکہ اس کی جو بدعا ہے اور اللہ کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہوتی کوئی پردہ نہیں ہوتا اللہ ڈائریکلی اس مظلوم کی بدعا کو سنتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کسی پر بھی ظلم نہ کیا جائے اس کا حق دیا گیا ہے یعنی کہ یہ بھی حق ہے غیر مسلمانوں کا بھی کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے یہ اسلام نے انہیں حق دیا ہے یہ ہو گیا پانچوہ حق مجھے پانچوہ حق ہے